ہمارے یوٹیوب چینل ختم نبوت فیت پر آنے والے تمام مہمان آنے گرامی کو محمد عمر کی جانب سے اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حباب خیریت سے ہوں گے ناظرین اگرامی جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو ناظرین اگرامی آج ہم مدینہ منورہ اور انسار سے متعلق معلومات آپ حباب سے شیئر کریں گے آفتاب کی روشنی دور پہنچ کر تیز ہوتی ہے شمیمِ گل باگ سے نکل کر اترے فشاہ بنتی ہے آفتابِ اسلام مکہ میں تلو ہوا لیکن کرنے مدینہ کے افق پر چمکیں مدینہ کا اصلی نام یسرب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہاں آ کر قیام کیا تو اس کا نام مدینہ تل نبی یعنی پیغمبر کا شہر پڑ گیا اور پھر مقتصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا یہ شہر مدتوں سے عباد ہے بہت قدیم زمانہ میں یہودی یہاں آ کر عباد ہوئے ان کی نسلیں کسرت سے پھیلیں اور مدینہ کے اطراف میں انہوں نے قبضے کر لیے انہوں نے مدینہ اور اس کے حوالی میں چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے تھے اور ان میں سکونت رکھتے تھے انسار اصل میں یمن کے رہنے والے اور کہتان کے خاندان سے تھے یمن میں جب مشہور سلاب آیا جس کو سیلِ ارم کہتے ہیں یہ لوگ یمن سے نکل کر مدینہ میں عباد ہوئے یہ دو بھائی تھے عوس اور خزرج تمام انسار انہی دو کے خاندان سے ہیں یہ خاندان جب یسرب میں آیا تو یہود نہائیت اقتدار اور اثر رکھتے تھے آس پاس کے مقامات ان کے قبضہ میں تھے اور دولت و مال سے مالا مال تھے چونکہ آلو اولاد کی کسرت سے بیس اکیس قبیلے بن گئے تھے اس لیے دور دور تک بستیاں بسائی گئیں تھیں انسار کچھ زمانہ تک ان سے الگ رہے لیکن ان کا زور اور اثر دیکھ کر بالآخر ان کے حلیف بن گئے ایک مدت تک یہ حالت قائم رہی لیکن اب انسار کا خاندان پھیلتا جاتا تھا اور اقتدار حاصل کرتا جاتا تھا یہود نے بیشبینی کے لحاظ سے ان سے معاہدہ توڑ دیا انسار نے مدینہ اور حوالی مدینہ میں کسرت سے چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے عوص اور خزرج ایک مدت تک بہاں متحد رہے لیکن پھر عرب کی فطرت کے معافی خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں اور سخت ہون ریز لڑائیاں ہوئیں سب سے اخیر لڑائی جس کو وعظ کہتے ہیں ایسے زور کا مارکہ ہوا کہ دونوں خاندانوں کے تمام نامور لڑ کر مر گئے انسار اب اس قدر ضعیف ہو گئے کہ انہوں نے قریش کے پاس سفارت بھیجی کہ ہم کو حلیف بنا لیجئے لیکن ابو جہل نے معاملہ درہم برہم کر دیا تھا انسار گوبت پرست تھے چونکہ یہود سے مل جول تھا اس لیے نبوت اور کتب آسمانی سے گوش آشنا تھے یہود سے گو انسار ایک گو نارکابت رکھتے تھے لیکن ان کے علمی فضل و کمال کے مطرف تھے یہود نے مدینہ میں جو علمی مدارس قائم کیے تھے اور جن کو بیت المدارس کہتے تھے ان میں ترات کی تعلیم ہوتی تھی انسار جاہل تھے اس لیے ان پر یہود کے علمی تفوق کا خامخواہ اثر پڑتا تھا یہاں تک کہ انسار میں جس کے اولاد زندہ نہیں رہتی تھی وہ منت بانتا تھا کہ بچہ زندہ رہے گا تو یہودی بنا دیا جائے گا یہودی عموماً یہ یقین رکھتے تھے کہ ایک پیغمبر ابھی اور آنے والا ہے اس بنا پر انسار بھی ایک پیغمبر معود کے نام سے آشنا تھے انسار میں ایک شخص سوید بن سامت جو شاعری اور جنگ آوری میں ممتاز تھا اس کو انسال لکمان کا نسخہ ہاتھ آ گیا تھا جس کو وہ کتاب آسمانی سمجھتا تھا وہ ایک دفعہ حج کو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حالات سنے تو خود اس کے پاس تشریف لے گئے اس نے انسال لکمان پڑھ کر سنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے یہ کہہ کر قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں سوید نے تحسین کی اگرچہ وہ مدینہ واپس آ کر جنگ بواس میں مارا گیا لیکن اسلام کا متقد ہو چکا تھا سوید شجاعت اور شاعری دونوں میں کمال رکھتا تھا ایسے شخص کو اہلِ عرب کامل کہتے تھے اور اسی بنا پر سوید اسی لکب سے پکارا جاتا تھا سوید کے ملانے اسلام کا اثر انصار پر پڑھ چکا تھا اوس اور خزرج کے معارکوں میں اوس کو جب شکست ہوئی تو اوس کے امایت قریش کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلہ میں ان کو حلیف بنائیں اس سفارت میں آیاس بن معاذ بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کا آنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں آیاس نے ساتھیوں سے کہا کہ خدا کی قسم تم جس گرز کے لیے آئے ہو یہ کام اس سے بھی بہتر ہے لیکن کافلہ سلار یعنی ابو الحسین نے کنکریاں اٹھا کر ان کے موں پر ماری اور کہا کہ ہم اس کام کے لیے نہیں آئے اس کے بعد بواز کا مارکہ پیش آ گیا اور آیاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی انتقال کر گئے لوگوں کا بیان ہے کہ مرتے وقت آیاس کی زبان پر تکبیر جاری تھی تو ناظرین اگرامی ہم اپنی اگلی اپیسوڈ میں انسار کے اسلام لانے کی ابتداء اور اس سے مطالق معلومات آپ احباب سے شیئر کریں گے تو پیارے دوستو جو علم میں نے آپ سے بیان کیا ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دلوں میں قائم رکھتے ہوئے یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اس علم کے پیغام کو خود سن کر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے عام کریں ناظرین اگرامی ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل سے اور اس چھوٹی سی کاویس سے ہماری ہمارے والدین کی ہمارے اباؤ اجداد کی ہمارے عزیزوں اکارب کی ہمارے بچوں کی اور آنے والی تمام نسلوں کی اللہ پاک کے حضور بکشش ہو جائے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب احباب کی پریشانیاں دکھ تکالیف مسائب رکاوٹیں اور وبائیں دور فرما کر ایمان پر قائم صحت و تند رستی والی لمبی زندگی اطاف فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر سرخ روح ہونے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یارب العالمین تو پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکشن کو اون کر لیں تاکہ اسی طرح کی نئی آنے والی اسلامک انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی موسیقی